جنابے سپیکر میں جنابے سپیکر یہ میں نہایت مختصر بات کروں گا یا مرتضیٰ پلیز مرتضیٰ جی پلیز میں مختصر بات کروں گا یہ بڑا اہم معاملہ ہے بلوچستان والا جو ہے ہاؤس کو ڈسکاس کرنا چاہیے سر دو روز قبل جو ہے سکیٹ بینک کے گورنر نے ایک عشائیے میں وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جو ڈیویویشن ہو رہی ہے جو روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس سے آور سیز پاکستانیوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہے اور ساتر ستر لاکھ بندے کو فائدہ پہنچا ہے لیکن انہوں نے یہ سنگدلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ باقی جو بائیس کروڑ عوام یہاں پہ رہتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان میں کماتا ہے یہاں پہ ان کے روزگار ہیں یہاں پہ ان کے ذریعہ معاش ہے ان کا کیا بنے گا یہ انہوں نے کہیں بات نہیں کی ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ ایک سیاسی بیان ہے وہ مانڈری پالیسی کے انچارج ہیں ایس گوورنر سٹیٹ بینک ان کو بات کرنی چاہیے مانڈری پالیسی کی یہ اس طرح کے معاملات پہ سیاسی بیان دے رہے ہیں الیکشن لڑے الیکشن لڑے ان کے خاندان میں جو ہے پہلے الیکشن لڑے جاتے رہے ہیں وہ الیکشن لڑے اور آئیں اور یہاں باتیں کریں الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئیں ان اس وقت وزیر آزم نے جو بیان دیا تھا کہ ہر ایک رپے کی ڈیویویشن پہ پتہ نہیں کتنے ارب رپے کرزہ بڑھتا ہے اب گوورنر سٹیٹ بینک ہمیں ڈیفرنٹ قسم کا سیناریو پیش کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب جو ہے کنٹینر پہ اور ادروائز کرتے تھے کہ ایک رپے کرزہ پہ پتہ نہیں کتنے ہزار ارب رپے کرزہ بڑھ جاتا ہے اس سے جو یہاں پہ ہمارے کرزے کی والیوم جو ہے جس طرح انکریز ہوئی ہے پاک رپیز کی اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ انبیلیویبل ہے ملک جو ہے پریکٹیکلی دیوالیا ہو چکا ہے ہمارے جو گوورنر سٹیٹ بینک جو ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ابھی تو ہم نے ان کو پی اے سی میں بلایا تھا پوچھا تھا کہ یہ ہاٹ منی جو آئی ہے ان کا بتائیں سوہ تیرہ پرسنٹ لوگوں کو انٹریس دیا فیوریبل ریٹ کے اوپر دوبارہ پیسہ باہر چلا گیا کن لوگوں کا پیسہ تھا تین بلین ڈالر یہ کسی کو نہیں پتا انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ہے اب وقت آئے گا پوچھا جائے گا ان سے یہ بھی لیکن جنابِ اللہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی طرف سے لیکوڈیٹر آئے ہوئے ہیں یہ گوورنر سٹیٹ بینک جیسے لوگ جو ہیں پہلے انہوں نے بیڑا گھر کی ہے ایجپٹ کا اب پاکستان کا بیڑا گھر کر رہے ہیں یہ لیکوڈیٹر ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے آئے ہوئے یہ ہمارے بینک ہمارے ملک کو سٹیٹ بینک گوورنر سٹیٹ بینک نہیں چلا رہے ہیں ہمارے ملک کو دیوالیا کر رہے ہیں اپنی مانڈری پولیسیز کی ویعہ سے یہ باہر چلے جائیں گے یہ ملک آپ اور میں اور یہ ممبران ہم یہاں پہ جو عوام کے نمائندے ہیں ہم یہاں پہ رہ جائیں گے عوام کو فیس کریں گے کس طرح فیس کریں گے ان لوگوں کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے جب آتے ہیں پی اے سی میں تو کہتے ہیں یہ بھی سیکرٹ ہے یہ بھی سیکرٹ ہے یہ بھی سیکرٹ ہے تو جنابے والا ان لوگوں کو شٹ اپ کال دیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہے جی جی پلیز وائنڈ اپ کالے پلیز جن لوگوں کا وہاں پہ جا کے نمک کھا رہے تھے ان کے فیدے کی بات نہ کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے